اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سینڈ الیکٹرونکس میں ہوں نظر قتلی آج ہمارے پاس گھوٹ کی تیسی امپیر کا چارجرہ ہے جس کی سپارکنگ ہوئی ہے جس کے جیسے اس کے مین کیپسٹر بھی جل چکے ہیں اور یہ ایف ایڈیز بھی خراب ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کٹ کو باہر نکال لیا اور سب سے پہلے تو ہم یہ کٹ کو چیک کر لیں گے کیا فالڈ ہے سب سے پہلے ہم یہ موسفیٹ چیک کر لیں گے اور ہمارے یہ کیپسٹر ہیں جو مین کیپسٹر ہوتے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں سپارکنگ ہوئی ہے جس کی جیسے کاربان آگیا ہے بہت سارا اور یہ جل چکا ہے چا جل تو چلی جان لیں گے اس میں کیا فالٹ ہے سب سے پہلے ہم یہ جو نہ چیک کر لیتے ہیں ایف ایڈیز دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارے ایف ایڈیز خراب ہیں ملکہ شارٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو برج ہے وہ بلکلی ٹھیک ہے اور ہمارے مین کیپسٹر جو دو لگ گئے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں سب سے پہلے دونوں ایف ایڈیز کو اچھے طریق سے صاف کر لیں گے اور یہ مین کیپسٹر بھی ہمارے خراب ہیں ان کو بھی باہر نکال لیں گے اور جان لیں گے یہ کس وجہ سے ہوا ہے جس کی جیسے ہمارے ایف ایڈیز جل گئے ہیں مین کیپسٹر جل گئے ہیں اٹسیس تانتالیس جلی ہے کہ نہیں جلی تو اور اس میں یہ بھی جانے گی ہے کہ اگر لوڈ کے ساتھ آپ کے چھوٹے کیپسٹر پر بھی سے زیادہ والٹ آ رہے ہیں تو آپ اسے کیسے کم کر سکتے ہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دونوں مین کیپسٹر جو ہمارے خراب تھے جل چکے تھے وہ ہم نے نکال دیا اور بورڈ کو اچھے طرق سے واش کر لیا تاکہ اس کا جو کاربن ہے وہ ختم ہو جائے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم بورڈ کو صاف کر لیا یہ والے کیپسٹر جو ہے نا یہ دونوں یہ خراب ہو چکے تھے سپارکنگ ہوئی ہے یا پھر اس کی ہائی جو ہے نا والٹیجز جنس کو ملے ہیں چائزر کو جس کے چیزے ہمارا چائزر خراب ہو چکا ہے ملٹی میٹر کو ڈائیورڈ موڈ پر رکھے ہم چیک کر لیں گے ایف ایڈیز جگہ پہ کیا ہے کہ ہمارے بورڈ میں کوئی اور شاورٹی تو نہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارے بورڈ میں کوئی شاورٹی نہیں ہے اور یہ ایف ایڈیز ہم چیک کر لیں گے ملٹی میٹر کو ڈائیورڈ موڈ پر رکھے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہماری ایک ایف ایڈی ٹھیک ہے ایک شاورٹ ہو چکی ہے یہ نوہ نوہ ہے آپ دوسری پہ لگانا چاہیں تو نوہ نوہ لگا سکتے ہیں ورنہ صرف آپ بیس ساٹھ ایک ہی لگائیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جو نا یہاں پہ یہ واری جو 383 کا زینر ہوتا ہے چوبیس ہولڈ کا اس کو چیک کر لیں گے ملٹی میٹر کو ڈایوڈ مون پہ رکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چوبیس ہولڈ کا زینر ٹھیک ہے اس سے یہ مطلب کے ہوتا ہے کہ ہماری جو آئیسی وہ بلکل ہی ٹھیک ہے اور ہم یہ جو فیوز ہوتا ہے ایسی فیوز جو پانچ ایمپیئر کا ہوتا ہے وہ چیک کریں تو ہمارے جو ایسی فیوز ہے وہ خراب ہو چکا ہے وہ اپنی ملٹ کے جیسے شورٹ بتاتا ہے بیپ دیتا ہے وہ نہیں دیر آپ یہاں پہ نیا ایسی فیوز لگا دیں گے جو پانچ ایمپیئر کا ہوتا ہے تو کافی دوست اس کو جمپر کر لیتے میں تجویز کروں گا اسے کیا فیوز ہی لگایا کریں اور ہمارے پاس یہ کیپیسٹر ہے ایک سو بیس یو ایف اور جو نا چار سو وولڈ آپ یہاں پہ جو نا ایک سو بیس سو تک یو ایف تک لگا سکتے اگر نیچے لگائیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کا کیپیسٹر خراب ہو سکتا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کیپیسٹر کی پلس مینس دیکھ کے بورڈ میں اچھی تکیسے لگا دینے ہیں اور جس کی ایکسٹر لیکس ہے ان کو کار دینا ہے اب اس کو دو سو بھی سیریز میں لگا دیں گے سب سے پہلے تو اسی والٹیجز چیک کر لیں گے اور اس کے بعد ڈی سی مین کیپیسٹر پر والٹ چیک کر لیں گے وی سی سی کیپیسٹر پر والٹ چیک کر لیں گے اور دیکھیں گے آئے کہ ہمارے آوٹپٹ میں بھی فالٹ ہے یا صرف انپوٹ سائیڈ پر فالٹ ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارے میں ہمارے مین کیپیسٹر تک والٹ آ گئے میں کیپیسٹر پر والٹ چیک کر رہے ہیں ملٹی میٹر کو ڈی سی رینج پر رکھے وہاں پہ بھی ہا رہے ہیں اور ہمارے وی سی سے کیپیسٹر پہ بھی آٹھ والٹ آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا آئی سی ٹھیک ہے اور بائسنگ والٹ چیک کر رہے تو ہمارے بائسنگ والٹ بھی ٹھیک بن رہے ہیں دونوں ایف اٹیز کی جگہ پہ اس کو دو سو بھی سیریز سے نکال کے سب سے پھلے مین کیپیسٹر ڈسچارج کر لینا ہے اس کے بعد ہم جو اس میں ایف اٹی لگائیں گے وہ لگائیں گے بیسن ساٹھ آپ اس سے اوپر والے میں نمبر لگا سکتے ہیں اور نیچے والے نو این نوے اگر آپ کے پاس دو ہیں تو وہ لگا لے کہ چھبیس گہر اگر آپ کے پاس دو ہیں تو آپ کو وہ دو لگانی پڑیں گی دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے یہ بیسن ساٹھ موسفیٹ لینا ہے اس کو سب سے پھلے اچھے ترکی سے چیک کر لینا ہے آئی کا ہمارے جو موسفیٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ہمارے پاس ہے بائیس این ساٹھ ٹھیک ہے نا دوستو ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پر رکھ کے سب سے پھلے ہم یہ اپنا موسفیٹ چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات موسفیٹ بھی خراب آ رہے ہیں آج کل اور آئی سیاں بھی بہت ساری خراب آ رہی ہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے موسفیٹ اچھے ترکی سے باڈی میں فٹ کر لیں گے اس کو ایٹسنگ کے ساتھ اچھے ترکی سے میچ کر کے مطلب کے دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے ترکی سے میچ کر لیں گے اس کو پیچ لگا کے اس کو ٹھیک کر لیں گے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پر رکھے ہمارے موسفیٹ ہے وہ شارٹ تو نہیں بتا رہا مطلب میں بورڈ میں لگاتے ہوئے اور جو نا اسے موسفیٹ چیک کرنے کے بعد دبل ڈائیوڈ چیک کریں گے ایسی اگر آپ دوستو بھی سیریز میں لگائیں گے اگر ڈبل ڈائیوڈ چھاٹ ہوگا تو آپ کے ایسی جل جائے گی دوستو آپ دیکھتے ہیں ہماری ڈبل ڈائیوڈ جو ہے وہ شارٹ ہو چکا ہے وہ خراب ہو چکا ہے اس کا جو پرنٹ ہے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے یہ پلس والی لائن جو ہے وہ بھی ہماری ٹوٹ چکی ہے جیسے ہم لگائیں گے اس کو دوستو بھی سیریز میں تو ہماری یہاں تو آئیسی اٹھ جائے گی یا چوبیس اول کا زینر اور یہ ایس میں دو ڈبل ڈائیوڈ لگے ہوئے مطلب کہ ایک چھوٹے لگا ہوا ہے دوسرا اب چھوٹا لگا ہوا ہے اکثر وقت میں چھوٹے آ رہے ہیں اچھکر پرانے والوں میں ایک ہی لگا ہوا ہے ڈبل ڈائیوڈ دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو ڈبل ڈائیوڈ ایک شارٹ ہے ایک بلکل ہی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو نکال دیں گے باہر اور چیک کر لیں گے کے بعد بھی آئے کہ ہمارے جو ڈبل ڈائیوڈ ہے یہ خراب ہے یا دوسرے والا خراب ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پر رکھیں سب سے پہلے یہ چیک کر لیں گے آئے کہ ہمارا ڈبل ڈائیوڈ یہ والا ٹھیک ہے کہ نہیں دوستو اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آجاتی ہے تو ہماری یوٹیوب چینل سے ڈلکٹ آف سبسکرائب کریں لائک کریں اور بے لیکن کو دوانا نہ بھولیں تاکہ ہر نہیں آنے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈبل ڈائیوڈ یہ والا پرانو والا خراب ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ یہ دوسرا ڈبل ڈائیوڈ لگائیں گے تو کوئی بھی ڈبل ڈائیوڈ ہو آپ لگا سکتے ہیں اچھے طریق سے اس کو چیک کر لیں گے اپنے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ یا بزر موڈ پہ ہی رکھنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ڈبل ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ ایک سائٹ جو ویلیو دے دوسری سائٹ بھی وہی ویلیو دینی چاہیے اس کو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ سے ہمارے جو ڈبل ڈائیوڈ ہے اپنی ویلیو بلکلی ٹھیک دے رہا ہے تو ہمارا ڈبل ڈائیوڈ ہوکے ہے اس کو بورڈ میں اچھے طریق سے فٹ کر لیں گے صحیح طریقے سے اور اس کو اچھے طریق سے سولڈ کر کے جو نے اس کو پھر سے دوستو بھی سیریز میں لگائیں گے چائزر کے بورڈ کو اور دیکھیں گے آیا ہے کہ ہمارے چائزر کا جو بورڈ ہے وہ اس کا مسئلہ جو تھا وہ حل ہوتا ہے کہ نہیں دوستو ان کو اچھے طریق سے اپنے ٹانکے کرنے ہیں تاکہ آپ کا جو ٹانکہ کوئی لوز نہ ہو یا اس کی جو ایکسٹر سولڈر ویر ہوتی ہے وہ وہ میں کہیں ٹچ نہ ہو اگر کہیں ٹچ ہو جائے گی تو آپ کا جو کارڈ ہے وہ پھر سے خراب ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز بلاسٹ ہو سکتی ہے دوستو آپ دیکھ ستے ہیں سب سے بھی ہم ڈبل ڈائیوڈ چیک کر لیتے ہیں ڈبل ڈائیوڈ کیونکہ ہم نے نیا لگا ہے ہمارے ڈبل آ جائیں گے یا آپ کا چوبیس وولڈ بار بار زینر جلے گا یا پھر آئیسی جلے گی یا پھر آؤٹپوٹ پہ ہائی وولٹ آئیں گے تو دوستو آپ دیکھ ستے ہیں ملٹی میٹر کو ڈیسی رینج پہ رکھے ہم سب سے پھلے آؤٹپوٹ کے وولٹ چیک کر لیں گے دوستو آپ دیکھ ستے ہیں تیرا ایشاری سات آٹھ ہمارے بالکلی جو بیسٹ چارجنگ کے لیے آ رہے ہیں یہاں پہ سب سے پھلے آپ فٹنگ سے پہلے موٹر سیکل کی ہیڈ لائٹ ہیڈ لائٹ کا بلف تجویز کروں گا وہ لگا کے چیک کریں اگر وہ اچھے طرق سے گلو ہو رہا ہے تو آپ کا جو چادر ہے وہ اچھے طرق سے ایمپیئر بھی اٹھائے گا اگر صحیح طرق سے گلو نہیں ہو رہا تو آپ کا چادر ایمپیئر نہیں اٹھائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ وولٹ موٹر سیکل کی ہیڈ لائٹ کا بلف ہے وہ بلکل اچھے طرق سے جل رہا ہے مطلب کہ ہمارا جو کارڈ ہے وہ بلکل ہی اوکی ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اس کو باری میں افٹ کر کے اس کا فین کی بھی گریپ لگا کے چیک کر لیں گے اس کا جو فین ہے وہ بھی آوڈا پہ چل رہا ہے یا پھر ڈائریکٹ ہی چل رہا ہے اگر آپ کے وی سی سی پہ وولٹ زیادہ آ جائیں تو ایفار دوستو ساتھ دیووڈ ہے نا وہاں پہ دس اوم کی رسٹن اس کی سیریز میں یا تینتیس اوم کی سیریز میں لگا کے چیک کریں اگر آپ کے والٹیجز کم ہو جاتے ہیں تو وہ بلکل ہی ٹھیک ہے آپ کی جو نبیس سے والٹیج زیادہ نہ ہو اگر بیس سے زیادہ ہوں گے تو آپ کا چیزر بلاسٹ ہو سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو دو سو بیس سیریز میں لگا دیا اب لوڈ اٹھا رہا ہے ہمارا چیزر اچھے درکی سے ہم نے ڈائریکٹ میں لگا دیا اب یہاں پہ ہمارے جو وی سی سی والٹیجز ہوتے ہیں جس جو چھوٹا کیپسٹر ہوتا ہے وہاں پہ بیس سے کم ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہمارے سولہ والٹ آ رہے ہیں ملکہ ہمارا جو چیزر نکلتا ہے تو آپ کا چیزر خراب ہو سکتا ہے یہ چیزیں اس کی خرابتی جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اور ہمارا جو اچھ کا فائل تھا وہ بلکل ہی حل ہو چکا ہے